اسلام علیکم ایماریوان تو یار بہت سے لوگ جو ہیں وہ سکوارڈ کے ٹورنمنٹ کا پوچھ رہے تھے تو یہ ٹرکسٹر سکریمز والوں کا جو ہے وہ نیا سکوارڈ ٹورنمنٹ آگیا فل ٹرسٹڈ جو ہے وہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے ان کا تو آپ جو ہیں وہ ٹورنمنٹ لازمی پارٹی سپیڈنگا کر سکتے ہیں اسلام علیکم یار تو بھائی آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ آپ کو ہم ہائی لائٹس دکھائیں گے ایشیا پرو لیک کی اس کے اندر جو ہیں وہ ٹیم ایکس اور ٹیم ببلو کی جو ہے وہ فور وی فور فائٹ ہوئی تھی ٹیم ایکس جو ہے وہ سکاؤٹ نے جو ہے وہ سپانسر لائنپ سکاؤٹ کی اپنی ٹیم ہے سکاؤٹ جو ہے وہ پہلے بھی اس ٹیم کے ساتھ کھیل چکے اور اب تو سکاؤٹ نے اسے سپانسر کیا ہوئے ٹیم ایکس کو باقی دوسری فائٹ جو تھی ٹیم ببلو کی وہ پی ایم سیو چیمپینز کے ساتھ تھی میرے خیال سے نیپال یا بنگلہ دیش کی اور جو ٹیم ایکس ہے وہ بھی جو ہے وہ پی ایم سیو چیمپینز ہے انڈیا کی دونوں مطلب پی ایم سیو چیمپینز کو جو ہے وہ ٹیم ببلو نے جو وائپ کیا تو یہ جو ساری سٹریم ہے یہ اوپی ایس گیمنگ کے چینل پہ ہوتی ہے تو ان کا جو ہے چینل لنگ ڈسکرپشن میں ہے لازمی جو ہے وہ ان کا چینل جیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایشیا پرو لیگ وہاں پہ ہوتی ہے اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی ہمارے چینل بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ایٹی نائن پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو چینل سبسکرائب ہی نہیں کرتے تو یار لازمی چینل سبسکرائب کر دینا پریشر کریٹ کر چکے ٹیم فلیکس کے اوپر فلیکسزم دی لاسٹ مین سینڈنگ آف ٹیم فلیکس ان کے اوپر بہت زیمہ داری یہاں پر آ چکی ہے اپنی ٹیم کو کیری فوروڈ بھی کرنا ہے لیکن فنیٹک نے بہت اچھی فائٹ پول آف کی یہاں پر اگر ہم لوگ چلیں تو ہم لوگ ٹیم ایکس کو دیکھ رہے ہیں ٹیم ایکس پارک ببلو کے اگینسٹ یہاں پر فائٹ لے چکی ہے ایوو جو ہے وہ رش مارنے کے لیے جا رہے ہیں اوپن میں ببلو کے اگر کوئی بھی بندہ ان کو سپاٹ کر لیتا ہے تو میرے خیال سے ایزی ناکھ ان فنش ان کو یہاں پر کیا جا سکتا ہے ٹیم ایکس ورسیس ٹیم ببلو ٹیم ایکس کی بات کروں تو ایٹ امیزنگ کلز یہ ٹیم ایٹ اس پوائنٹ لے کر جا چکی ہے اور دیکھنا یہ کہ ڈیسٹرو ٹیم ایکس کے اپنے جو ان کے ٹیم ایٹ ہیں ایوو ان کو یہاں پر کور دینے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ٹیم ایکس پارک تھوڑا سا ایگریشن شو کرتے ہوئے میں کہوں گا بہت زیادہ ایگریشن شو کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہی ہے ٹیم ایکس پارک ورسیس ٹیم ببلو کسی بھی ٹائم یہ فائٹ جو ہے وہ انیشیلائز ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پر اگر ہم لوگ جائیں تو ٹیم سٹار کے تیم مندوں کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا ٹیم سٹار کے فیوری اکیلے رہ چکے ہیں اور دیکھیں گے وہاں پر بھی لیکن ونس اگین یہاں پر ٹیم ایکس ورسیس ٹیم ببلو کسی بھی ٹائم یہ فائٹ جو ہے انیشیلائز ہو سکتی ہے ٹیمز نے بہت ارلی اگریشن شو کیا یہاں پر اور کافی امیزنگ فائٹ بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی وہاں پر ٹیم فنیٹک نے ٹیم جو ہے فلیکس کو کافی زیادہ دکھت پہنچائی یہاں پر ٹیم ببلو انتظار کر یہ ہے ٹیم ایکس کے رش کرنے کا لیٹس سیے کہ کون اگریشن شو کرتا ہے اور کون غلطی یہاں پر کرتا ہے ٹیم ببلو زامن جو ہے ایک اچھی پوزیشن پر مجھے لگ رہے فیلہ حال ہے ببلو سپلٹ سٹرٹیجی استعمال کرتی ہوئی ٹیم ایکس کے ڈیسٹرو بہت زبردست فلانگ مار کے احسن آ چکے ہیں لیفٹ سے بالکل بیک سٹیب کرنے جا رہے ہیں ٹیم ببلو کے اوپر ٹیم ایکس پارک یہاں پر بات کروں تو ڈیسٹرو جو ہے بہت ہی زیادہ یہاں پر وینمس ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم ببلو کے لیے کیونکہ پیچھے سے اگر وہ یہاں پر آ کے دس دیتے ہیں ٹیم ببلو کو تو میرے خیال سے بہت زیادہ نقصان کیا جا سکتا ہے ایکس پارک کی سٹرٹیجی بہت زبردست نظر آ رہی ہے دو بندے جو ہیں وہ فرنٹ اینڈ میں ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے لیفٹ فلانگ مار کے ہمیں نظر آ رہے ہیں جا چکا ہے لیکن اگر اس بندے نے لیفٹ فلانگ مارنے میں دیر کر دی تو یہاں پر نقصان ایکس پارک کو اٹھانا پڑے گا ٹیم ایکس پارک is obviously dependent on اپنے ٹیم میٹ جو ڈیسٹرو ہیں ان کے اوپر ببلو دانے نے یہاں پر ایوو کو ناک کیا ٹیم ایکس کے ببلو زامن آ رہے ہیں لیفٹ کی طرح سے فلانگ مارتے ہوئے لیٹس سی یہاں پر ٹیم ایکس کیسے سوائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے ٹیم ایکس کا ایک بندہ جو کلوز ویسینٹی میں ہے ببلو کے وہ کیلے ہیں وہاں پر وہاں پر ان کو کفر دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے لیٹس سی ٹیم ایکس کے ایک بندے کو جو ہے ختم کر دی گیا ایوو کو جو ہے آن سپارڈ ناک ایند فنش کیا گیا ٹیم ببلو کی طرف سے زامن لیفٹ پہ آ چکے لیکن پیچھے سے ٹیگ پڑے گا یہاں پر اور ٹیم ایکس کے ایک اور بندے کو ناک کر دیا جائے گا فیوچر سٹیشنز کی طرف سے فیوچر سٹیشنز آر ان دی ایکشن آ چکے ہیں یہاں پر تھرڈ پارٹی کرنے کے لیے ٹیم ایکس پارک جو کہ بہت اچھی پوزیشن پکڑ تھی میں نظر آ رہی تھی ان کی اس پوزیشن کو توڑ دیا گیا ٹیم ایکس پارک ایک اور بندے کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے بائی ٹیم ببلو اور ٹیم فیچر سٹیشنز یہاں پر اب ببلو کے اوپر رش کرے گی ایسن ایبسولوٹی رش تو کرنا پڑے گا یہاں پر جس طرح سے ببلو دومنیٹ کر رہی ہے پہلے ڈیڈ آئی گائز کو یہاں پر ببلو کی طرف سے فنش کیا گیا اب یہاں پر ٹیم ایکس پارک کو بھی فنش کیا جا رہا ہے ایول آئی یہاں پر ٹیگ دیتے ہیں ببلو کی طرف دانی کو ٹیگ پڑتے ہیں لیکن زامن لیفٹ سائیڈ سے یہاں پر ایول آئی کو لیتے ہوئے اور اسی کے ساتھ ان کو ایک ایک سپریے کے ساتھ فنش بھی کر دیں گے دانی کی میں بات کروں دانی یہاں پر کابشی کے کروشیرز میں آ سکتے ہیں لیکن دو پلیئرز یہاں پر کلوز ان کر چکے ہیں ببلو کے اوپر ببلو کے زامن بھی موو کر چکے ہیں یہاں پر اور دو پلیئرز یہاں پر سپلٹ میں موجود تھے اور ای بلیو ان کے اوپر رشن کیا جا چکے ہیں بیڈ ریو یہاں پر ہمیں فرنٹ لائنز پر نظر آ رہے ہیں ولف یہاں پر کور دینے کی کوشش کریں اپنے پلیئرز کو تین ٹیمز یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں ٹیم ایکس کے لاس روائیونگ پلیئر بھی موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایف ایس کا سکوارڈ ٹری مین جو ہے وہ بھی رشن کر چکے ہیں ببلو دانی یہاں پر بی آر ڈی ایم کے اندر ہیل کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے موو آؤٹ کیا جائے گا اگر میں بات کروں احمد پڑ واسٹو کے ایریا کے اندر یہ فائٹ لی جا رہی ہے اور کوشش یہی ہے ٹیمز کی کہ جتنی جلدی ہو سکے تھرڈ پارٹی کر کے سارے کی سارے جو ایک ہجان سا بنا ہوئے ایک پرابلم سی بنی ہوئی ہے پڑ واسٹو کے اندر ایک بدامنی سی ہے اس کو فنش کیا جائے پڑ سمہاو ٹیمز آسٹل مانیجنگ ایک سٹینڈ آف ہمارے سامنے بنا ہوئے اور ٹیمز جو ہے وہ فائٹ لینے سے یہاں پر گریز کر رہی ہیں جی بالکل اور بدریف جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں زون جو ہے وہ رشن کر کر رہے ہیں یہاں پر مختلف ٹیمز کو جو ہے وہ زون یہاں پر بہت نقصتان کرنے والے یہاں پر اٹنشن کریٹ کریں گے ببلو وولف بھلا کریں گے افیس فیچر سٹیشن کے ایک بندے کو اند مشین کو نوک کیا گردیا جائے بہت ناک گیا گیا بندے وولف جو ہے وہ نوک کردیا گے یہاں پر فیچر سٹیشن کے بیک سٹیپ کریں گے فیچر سٹیشن کے دو بندے اس پوائنٹ پر ختم ہو چکے یہاں پر کپشی فیچر سٹیشن کے وہ ریٹریٹ بیک کریں گے اوربوسیلی لیکن یہاں پر ٹیم ایکس ڈیسٹرو مشکلات میں آ چکے ہیں اچپی لو ہو چکے ٹیم ببلو یہاں پر اشمارتوی وولف اندر آئیں گے وولف یہاں پر ختم کریں گے ڈیسٹرو کو بھی ٹیم ایکس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے یہاں پر ایکس پارک بھی ختم ہو چکے لیکن فیوچر سٹیشن یہ کابشی کو بہت اچھا یہاں پر ٹیک کیا دانی نے دانی جو ہے کابشی کو بھی سپاٹ کر چکے ہیں کابشی جو ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا یہاں پر وہ ہولڈ نہیں کر سکتے تھے اپنی پوزیشن کیونکہ ان کے تینوں بندوں کو ٹیم ببلو نے کیا ہی اکل مندی کے ساتھ میں کہتا ہوں انٹیلیجنس لگا کر ان کو جو ہے وہ ختم کیا دو مختلف ٹیمز کے ساتھ اس ٹیم نے فائٹ انگیج کی اور آنڈی اینڈ وہ آنڈی لاس ٹیم سٹینڈنگ یہاں پر وید نائن امیزنگ کلز اپسلوٹی ابھی ہمارے سامنے چوتھا زون جو ہے وہ تھوڑی دیر میں باندھونا شروع ہو جائے گا سارا کا سارا زون جو ہے وہ ویلا کے ایریا کو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ ویلا کے ایریا کو اپنے اندر لیتا وارسی کے ساتھ ماؤنٹ کرسنگ کا تھوڑا سا ایریا احمد موجود ہوگا گلیکسی ریسل سیلز کی بات کی جائے وہ گارڈ کر سکتے ہیں ببلو کی اس ساری کے ساری مومنٹ کو کابشی بھی یہاں سے گارڈی لے کر